السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستوں خیریت سے ہیں وداچ ہیں آج میرا کیونکہ اندرون سندھ کا ایک چھوٹا سفر ہے تو راستے میں سوچا ہے کہ سبزی منڈی کے ریٹ اپ ڈیٹ اور کچھ خود بھی اپنے لیے فروٹ یا عام اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو لیں تو میرے ساتھ رہیے ہم مختلف اسٹالز پر چلتے ہیں میرے پیچھے پیاز، آلو، لیسن ان چیزوں کے اسٹالز ہیں تو ہم چلتے ہیں اور ریٹ چیک کرتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ آنے کا فائدہ کیا ہے اور وہاں سے آپ کتنا مہنگا لے رہے ہیں ٹرانسپورٹیشنوں کو باقی ڈال کے بھی جو منافع ہو رہی ہے وہ کتنی ہوتی ہے آئیں میرے ساتھ ہیری ایسیں ہیں کیا نام ہے آپ کا آجو اگر آجو اگر آجو یہ بتائیے یہ آلو ابھی چھاٹی کر رہے ہیں آپ اس میں کس طرح چھاٹی کرتے ہیں بڑا آلگ چھوٹا آلگ یہ نیا آلو ہے پرانا آلو ہے یہ نیا آلو ہے کھڑے ایک منٹ یار آجو ادھر آجو اب یہ کب سے کام کر رہا اس کا آڑت کا کر رہا ہے اپنا ہے مزدور ہے یہ کیا وہ ہے یہ مالک وہ ہے آجو اگر مالک سے ملتے ہیں کتنے مالک ہیں آپ مالک ہیں دیکھیں سارے ایک دوسرے پر ٹالتے رہو گئے میں آپ کا فائدہ جا رہا ہوں اپنا نہیں چا رہا پھر بتاؤ کون مالک ہے یہ 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 عمران خان صاحب کیا نام ہے آپ کا عمران خان بڑی خوش ہوئی میرا ہیرو عمران خان ہے آپ کا ہے نہیں مجھے نہیں بتا یہاں یہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آٹ ڈس آلگ آٹ ڈس آلگ ہے ماشاءاللہ یہاں بڑے اچھے ریٹ ہوتے ہیں یہ آلو کیا بہت دے رہے ہیں یہ پچیس روئے یہ بتائیے کہ یہ آلو نیا پرانے کے ریٹ کا فرق ہوتا ہے نہیں مارکیٹ کی حساب ہوتا ہے ریٹ گر جاتا ہے نہیں کواللڈی میں جیسے ایک آلو آتا ہے سکت نکلتا ہے کتنے اپک آلو مال مال میں فرق ہوتا ہے مال مال کا فرق ہوتا ہے علاقے کا فرق ہوتا ہے کتنے کی ہے جھلی بڑی جو آلو کی ہے دس کلو کی ہے یہ بیس کلو کی ہے یہ پانچ کلو پانچ کلو پڑا مارکیٹ میں کیا بھائے وہاں بس یہ ریٹ ہے مارکیٹ میں بھی ریٹ ہے تو یہاں نہیں ہے شہر کے باتے ہیں اور یہ پیاس کیا بہت دے رہے ہیں پیاس پندر روپے پیاس پندر روپے ہے یہ بھی بیس کلو کا جلی ہے ہمارا پیکن پیس پیکنگ ہوتا ہے پندر روپے کا جلی ہے باہر پچیس تیس کلو جلی پیسے کتنے تین سو روپے کی ہے تین سو روپے کا پندر روپے کلو پندر روپے کلو بہت شکی ہے خیریت ہے ٹک ٹاک ہے یہ آلو کیا بہت دے رہے ہیں آلو چل رہے ہیں گیارہ سو روپے نہیں گیارہ سو روپے کلو ہاں مطلب چھپیس روپے کلو چھپیس پچیس چوبیس کبھی آچھا اور پیاز چل رہے ہیں تین سو سو روپے کلو تین سو سو ایکسپور کر رہے ہیں مطلب پندر روپے کلو ہے پندر روپے کلو ہے آپ لوگ آپس میں ریٹ ٹاک کر کے ایک رکھتے ہو یا الگ الگ ہوتا ہے سکھا یہ سمال ہوتا ہے پیاز کونسا والا اچھا ہوتا ہے پیاز دبیا اور ناج والا پیاز جوہرے ہوا اچھے پیازے پٹ پچی چلو یہ بیس کلو کے جللی ہے بیس کلو کا نہیں ایک جللی میں کتنا ہے بوری میں کتنا ہے بوری میں آتے یہ تو ہم پیک کرتے یہ آپ کا پیک کرتے ہیں یہ کتنا بزن ہے اور جو ذمیدار نے بے جو وہ ایک سو وارٹ اچھا چلے بہت شکری یہ لگا دیا مو بند کرے گا تو پتہ لگے گا اس کا مو چلتا رہے گا کچھ پتنے لگے گا کیا چیز کتنے کی ہے یہ ہریمش کیا باؤ دے رہے ہو یہ نیبو کیا حساب دے رہے ہو یہ ساور پہ کلو ہے یہ بڑا والا ہے چھوٹا والا یہ بڑا والا ہے یہ ساور پہ کلو ہے یہ بڑا والا ہے چھوٹا والا یہ بڑا والا ہے چھوٹا والا یہ بڑا والا ہے یہ ساور پہ کلو ہے یہ ساور پہ کلو ہے یہ یار کتنا لوٹتے ہیں میں بتائیں کتنا چھوٹا چھوٹا ہوں دیکھتے ہیں کسی جوڑنگی یہ ٹیماتر کے حساب دے رہے ہیں ٹیماتر نے دو ساور پہ کی پیٹی دو ساور پہ کی پیٹی کتنے کلو ہے اس میں اس میں ہے چھوٹا کلو اور یہ بندگو بھی بہت بہت یہ سیگا ہے وہ سوگا ہے اور بڑا نہیں ہے بڑا والا ہے وہ سوگا بتا رہے ہیں دیکھیں جہاں بھی میں چل رہا ہے یہ بھی سبزی منڈی کے پورشن میں ہے پھر کوشش کریں کہ کی طرف بھی جائیں تو ریٹوں کا کتنا فرق ہے شہر کے اندر میں نے لیا چھوٹا والا جہاں پہ بڑا نیبو سو رپے کلو دے رہا ہے یہ ریٹ کا فرق دیکھیں اور منافع خوری دیکھیں یہ بیٹا ادرک کیا بہت دے رہا ہے یہ چینہ کا ہے پاکستانی چینہ ہے دیسی نہیں ہے اور یہ لیسن ہی دیسی ہے شور میں پتہ نہیں لگ رہا بول کر رہا ہے کیسے ہیں خیریس ہیں کیا نام آپ کا ہمارم غنی غنی بھائی یہ بتائیے عبدالغنی یہ بتائیے پالک کیا بہت دے رہے ہیں پالک تیس روپے کلو تیس روپے کلو ہے اور یہ ہر دنیا پودینہ چار روپے کٹی تین روپے کٹی سکر روپے کٹی اور پودینہ دو روپے کٹی دو روپے کٹی مجھے اس کی پوری جھلی آتی ہے وہ کیا حساب ہے وہ دو ادرکر میں جاتے ہیں تین ادرکر میں جاتے ہیں کتنا ہوتا اس میں اٹھ سو گڑی چلیں بہت شکریہ یہ پیاس کیا حساب دے رہے ہو پیاس جناب پاندر روپے کٹی چھے سو روپے مان اور حالو نہیں ہے حالو کیا حساب ہے حالو ادار روپے مان ایک ادار روپے مان اور یہ کیا حساب مان یہ چار سو سے لے کر چھے سو چھے سو سو آٹھ سو کا ہے چلیں یہ سام علیکم یہ کیا حساب دے رہے ہو تین روپے تین روپے تین روپے کلو اور کریلا چھے سو پہ کلو ہے یہ چھوٹا ہے تازے نہیں یہ فالسہ جلی کچھ نہیں ایسی روپے کلو ہے اس کی تو ت jackets میں کہتiin بیسکلو آگے پاس رٹال ہے رٹال نہیں ہے یہ سندھلی کیا حساب دے رہے ہیں ساتھ سوروے کی کتنے بطن ہے آٹھ کے لاؤ گا اور دس سیری ساڑھے چھوٹو کی پیٹی ہے اور یہ سرولی ساروے کیا حساب دے رہا بیٹا ساتھ روپے کے لاؤ گا ساتھ روپے کے لاؤ گا زیادہ فرق نہیں ہے شہر کا بیتر محساب شاہر آم آیا ہوئے کوشش کریں کہ آم کور کریں اور تربوز بارہا جا رہا ہے تربوز کو بھی کور کریں گے یہ آم کا پورشن نظر آ رہا ہے مجھے سلام علیکم بگر پیچھے مڑک نہیں دے کیوں ایڈیا والے آب ہیں مارے کے وہ تو آپ کا بگر ماسک کے نظر آ رہے ہیں یہ بتائیں سندھری کیا حساب دے رہے ہیں سندھری آٹھ سو روپے اور ابھی رٹول نہیں آیا دس ایری ہے تیار سرولی تیار ہے سرولی تیار ہے کیا حساب ہے سالی سات سو روپے کی سات سو روپے کی ہے سات سو روپے کا کہ چیز لنگڑا لنگلہ چھتوک لنگلہ کی مطیوار نہیں ہے لنگلہ کی مطیوار نہیں ہے چلیں بہت شکریہ ہماری بھریوں بتاؤ یہ چیکو کیا بہت دے رہے ہو 80 روپے کلو 80 روپے کلو یا 80 کی پیٹی 70 کیا احساب ہے بولو نا 50 روپے کلو پیٹی میں کتنا بزن ہے پیٹی میں 16 کلو 16 15 اور یہ فالسہ کیا ساب دے رہا کومت لاؤڈون لگا دے کہ یہ 6 بجے کے بعد کاروبار بھی ٹوٹی نقصان میں جا رہا ہے لوگ ڈاؤن تو پھر آپ ماس کیوں نہیں لگاتے ہو حکومت تو لوگ ڈاؤن لگے گی ماس کیا لگائیں اتنی گرمی ویسی سال لہنا مشکل ہے بندو جانتے ہیں ماس آپ جو ہے نا اکومت کو بولے یہ پہلے تیسٹو کروائے یہ ماس صحیح ہے آپ پتہ دے یہ صحیح نہیں ہے بالکل صحیح نہیں ہے یہ جامن کیا حساب دے رہے ہیں جامن جو 150 روپے کلو 140 کا لگے آپ کے گھر کار ریائش کا ہے آپ کی لائٹ آتی ہے بجلی آتی ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے بس پھر تم آئے کس لی ہو روزی کے لیے دنیا میں کس کے لیے دنیا میں کس کے لیے اصل چیز یہ ہے نہیں صبر کرو نا ان اللہ ماس صبری صبر تو ہے صبر کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں تین دن میں تقریباً ڈائی سے تین لاکھ روپے یہاں لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے اللہ حکومت کی افوہوں کی وجہ سے جو وہاں بیٹھ کے پاس افوہیں پھیل گئی لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے کرپیو لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ سارے لوگ کھڑے ہیں یہ اسی چکر میں کھڑے ہیں کہ یار شام شہ بجے لوگ ڈاؤن یہ بچار میں صبح چھ بجے آتے ہیں ماں لے کے چلے جاتے تھے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم جا کر رہے ہیں چھ بجے لوگ ڈاؤن لگ جائے گا دکانی ساتھ آپ بتائیں دکان دکانداری ہوگی اس گرمی میں دوب میں شام کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر گار بھی لڑتے نکلتا ہے اور دکاندار بھی کوئی سوکہ ساتھ لے کے بیٹھتا ہے بچار یہاں اکٹالیس بیالیس سنٹی ڈیگری گیٹ تک گرمی پہنچ چکی ہے دوپیر میں دکانداری نہیں شام میں لوگ ڈاؤن بار کا برا حال ہوگی یہ چھ بچار روپے کے لئے بہت شکریہ تو ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان پہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کون سا پھل ہے جو وافر مردار میں نہیں آرہا کون سا پھل ہے جو یہاں صحیح قیمت پہ نہیں مل رہا لیکن ہم لوگ ناشکرے ہیں اور جس دن وہ کن فیہ کون ہیں جس دن اس نے کن کہہ دیا تو وہ عذاب آ جائے گا ہم سے کہ ہم بچنے کے لائق نہیں رہیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں ابھی سمجھ لیں دو تین پرسنٹ ایریے میں بھی نہیں پھراؤں اتنی بڑی سبزی منڈی اور ایسا ماشاءاللہ اچھا کام ہے لیکن وہی جیسے ابھی ایک دوک بتا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کے چکر میں ایک افرہ تفریح ہے ہر آدمی خوف کا شکار ہے لوگ جہاں سے سودا لیتے ہوئے غبرا رہے ہیں اور جو وہاں کے دکندار آتے ہیں شہر سے انہا لیتے ہوئے بھی غبرا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حاج صاحب سلام علیکم حاج صاحب یہ سرولی کیا حاج صاحب ہے یہ دسری کتنے گھر پیٹی یہ پانچ کلو آٹھ کلو کتنے آٹھ کلو یہ گیارہ بارے کلو سرسو کا پیٹی ہے بہترین کام ہو گیا ابھی رٹال صحیح آیا بھی نہیں رٹال صحیح آیا بھی نہیں آئے ہوئے ہیں چلیں بہت شکریہ یہ جامن کیا حساب دے رہے ہیں یہ ستر روپے کے دو نمبر ایک نمبر ایک شوطت تک ہے یہ ایک نمبر ہے یہ کتنا بدن ہے یہ کم اچ کم ہوگا پندر سے سترہ کلو پندر سے سترہ کلو ہے اور یہ آلو کیا حساب دے رہے ہیں یہ چار سو روپے چار سو روپے کا پیٹی پیٹی کتنا بدن ہے پانچ کلو چھے کلو چھے کلو تو پانچ سے چھے کلو اور یہ خوبانی خوبانی سات سے ساڑھ چھے سو لگا ہے اچھا اور دس اری اچھا ہے چھے کلو چھے کلو آگیا ٹیار ہیں میٹھا ہے یہ دیکھیں جی ابھی کسر ہے اس میں تھوڑی بھی کھانے کے بات نہیں کر رہا میں یہ کتنے کا پیٹی دے رہے ہو کتنے نو سو کی میں باپسی میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے میں دسائری بھی لوں گا اور چو سا بھی لوں گا باپسی مارا ہوں کر کے نا تاگر اٹھائے تربوس سامنے لادی لگی گئی یہ چکو کی احساب دے رہا ہو چکو ساٹھ روئے سامنے آجائے وہاں چل گیا تربوس کا پورشن تربوس اب جا رہا ہے لیکن بارال ماشاءاللہ یہاں پہ ہے اور پوری منڈی میں ہے سامنے لگم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں یا اچھے یہ تربوس کیسے سامنے لگا کون سی نسل بہتر ہوتی ہے گول اچھا ہوتا ہے یہ نہیں یہ لمبا یہ توری اچھا ہوتا ہے کیا حساب ہے یہ یہ ابھی بیچ رہا ہوں سو روپے کا سو روپے کا دانہ آجہ سو روپے کا دانہ ہے اور یہ پانچھے کے لوگ کا دانہ یہ طرح ہوگا اور وہ گول والا گول والا نہیں ہے یہ سارا توری ادھر پڑا ہے گول والا آج کل سستہ ہوتا ہے گلوالا سستہ ہوتا ہے سستہ ہو گیا ہم لوگ شکر نہیں عطا کرتے ہم لوگ ناشکر ہیں بہت شکریہ پوچھ رہے یہ گرمہ ہے سردہ ہے جس کو ارمانی گرمہ کہتا ہے ارمانی گرمہ کہاں کا ہے یہ بہت مٹا ہوتا ہے یہ اواران جاؤو خارانگ ہے بلوچی علاقے اچھا بلوچی علاقے یہ فارو کی علاقے کیا حساب ہے یہ یہ جو ہے نا ہم لوگ سولہ سترہ سور پئی من بیچ رہا ہے اچھا اور دانے کے حساب سے بیچتا ہے دانے کے حساب سے تو نہیں بیچتا ہوں ہم لوگ من کی سر سے بیچتا ہے ایک من میں کتنا دانہ آ جاتا ہے ایک من میں سولہ سترہ اٹارہ دانہ آ جائے گا بڑا چوٹا ہے وہ بیس اکیس بائیس دانہ آ جائے گا اچھا تو ارڑی والا لے کے جائے گا سی سور پئی کلو بیچ رہا ہے ہاں وہ تو ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہم لوگ سر کے حساب جاتے ہیں یہ بودھ مٹھا ہوتا ہے اس کا ہرہ دانے بھی کٹ لیں گے بودھ مٹھا ہوتا ہے اچھا اس کا جیسے نام آرمونی ہے گرم مٹھا بھی ہے اسے ہرہمونی کی گرمہ ہوتا ہے آپ کا آواز آئے گا آپ کو ہم بھیجے گا یہ ویڈیو آپ کے کلو بھی چلا رہا ہے تربوز بھی آپ کا تربوز نہیں آتا تربوز میرے وہ دوست کے ہیں دوست کے ہیں لیکن ہمارا تو یہ گرمہ ہے اچھا وہ بھی تربوز کہلاتا ہے وہ جو ہے نا وہ کونے والا وہ زبرا کلر تربوز وہ کھاں کا ہوتا ہے لیکن یہ بھی پولوچستانی سلاکوں میں ہوتا ہے یہ بھی اسی لحقوں میں ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ سب سے مٹھا ہوئی والا ہے دوسری لفر سے یہ جو ہے نا گول والا چل رہا ہے اچھا تو یہ نا پوری چلاؤں لوگ یہ بھی پسند کرتا ہے یہ کیا انہوں نے رو رفزہ کا انجیکشن لگایا ہے ایسا لال ہو رہا ہے دربوز یہ رفزہ کا انجیکشن جو لوگ کر رہے یہ الٹا بات ہے جو کر رہا ہے لیکن وہ انجیکشن ہی لگا رہا ہے دوائی دیتا ہے کھڑے سے اور کوئے سے بیماری آجائے گا اس کو خراب کرے گا اس کو خراب کرے گا اس کے دوائی ڈالتا ہے جیکشن آپ سوچ دکھاؤں ہے ایک والکے اندر پانچ دس دانی ہے ہر دانی کو یہ جیکشن لگایا ہے کھٹنے ہی جیکشن لگے گیس کو تم سوچ دکھاؤں ہے یہ ایک اکڑ تو نہیں ہے یا دو اکڑ یہ تو سو اکڑ لگا رہا ہے سب پہ ایک جیکشن لگایا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ صرف جوہے نے ایشیر کا لوگ جوہے نے سکتا ہے آپ کی ریش کی مرے ہو میری ریش میں بولیت ستھانک ہوں اچھا یہ در کہاں رہتے ہوں میں یہ جنجال گوڈ میں رہتا ہوں بازر گوڈ ناظرہ مرد پاس لائٹ بطی بجلی سب ہے اور ادھر سب کچھ ادھرہ سترہ اٹھرہ سال اور جو ہم لوگ میں ادھر بطی ہے آپ کے گھر پہ شکر ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے بجلی کا پوچھ رہا ہوں آتی ہے لائٹ آتی ہے آتی ہے لیکن بجلی تو جاتی بھی ہے نا جاتی نہیں چلیں بہت شکر ہے کوئیٹے میں پھر چمن کریں چمن سے پیچھے کوزک کوپار کہتا ہے سترہ سو روپی من سترہ سو روپی من لگا کوزک ہم لوگ جوہے نا بولیستان کریں اولا زلہ کلے اپلا تحصیل بولیستان بولیستان کا رہنے والا ہے سردان آمد خان کا ہمارے لئے تم لوگوں کے کیا خدمت کروں ہمارے ساتھ چھائی پی اے گا گرما کلاؤں گا کیا کلاؤں گا جزا کرنا جزا کرنا بہت شاہد دے رہی ہے من کا کیا ہے من کا وہ شیڈ ہے جو سبزی منڈی کے تقریبا آخر میں یہاں پہ آکشن ہوتا ہے اور مطلب پیٹیوں کے حساب سے کتنی سو پیٹیاں کیا چیزیں یہاں ان علام ہوتا ہے اس کے بعد جو پیچھے ہم گئتے وہاں پہ موشن ہیں وہ سار ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سانے بہتیاں نہیں اس کے بعدے پوچھو اس کے سارے ریکارڈ باتا بکا یہ کیا سے اس کے بعدے پوچھوں آج باہو ایسے چلے پیٹی مایم یاس صرف چلے پیٹی سندھلی آرت ساڑھے آٹھ ہے پیچھے دیمی مہنت쳤ا ہے اما ساتھ سو پوسکا ہے بڑا سندھلی بردان کوئی چکڑا رہے ہیں اسی خلال ہے دس کے لینے ٹلی چلیں چلیں اچھا وہ جو آکشن ہوتا ہے یہ نیلام میں ہے ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ different ہے چلیں بہت شکریہ ٹھیک ہے کیا نام اپنے آپ کا کہیں یہ بتاؤ اس طربوس کے عساب ہے یہ طربوس کے عشر میں ہے 130 سے 150 سے ڈانا دانا ہے کیوں کہ کچھ سے زیادہ چلو کا ہے ساڑھے مثال ایک ریڈک ہے وہ کراچی چنہوں کا ہے مہنگا نہیں دے رہے؟ من کے حساب کیا ہے؟ من کے حساب سے نہیں چھتے دانے کے حساب سے چھے مانگاوے؟ کیلو کے حساب سے؟ نہیں دانے کے حساب سے دانے کے حساب سے چھے مانگاوے؟ نہیں چیزا کرنا بہت شکریہ تو دوستوں یہ آج کا راؤنڈ اپ تھا سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا یہ یہاں پہ عام ہیں یہ بے خالے کچھے ہیں اور اس کو بھی کاربائیڈ لاؤ کے پکایا جاتا ہے میں درہ سا ان سے سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو سلام علیکم خیریت سے ہیں یہ ادھر یہ یہ کچھا مال ہے کچھا مال ہے اس میں کاربائیڈ رکھے پھر پکاتے ہیں کیا حساب ہے یہ ساتھ سو روپے کا سندری آٹھ دس کلو ہوگا گیارہ بارہ کلو ہے صرف سندری مال تو یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ پک جائے گا چلے اب آپ اپنی بھرانے